ہلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اور مائی فالوورز میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ جب میرے سیزنل اس ڈک کے پھول جو ہیں وہ کھلیں گے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ سیزنل فرارز جو ہیں یہ کتنی خوبصورت شکل اختیار کر گئے ہیں اور اس میں کتنے خوبصورت کلرز آپ کو نظر آرہے ہیں اس میں ڈارک پرپل ہے لائٹ ہے بلو ہے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں آپ کے اللہ تعالیٰ نے پودوں کے اندر اپنی شان کو کس خوبصورتی سے دکھایا ہے اور یہ رمضان کی خوبصورت ایک شام ہے بلکل ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ لائیو آؤں اور آپ کو دکھاؤں اور اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھی بلوم گرین گراز کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرا برا فیورٹ ون پودا ہے تو اس کے بلومز بھی دیکھے نکل رہے ہیں اور اس وقت بڑی پیاری سی ہوا چل رہی ہے اور آگے کی طرف چلتے ہیں کچھ پودوں کو پانی دیا ہوا ہے اور کچھ کو دینے والا ہے یہ اس نے بھی اپنے بلومز جہاں وہ نکالے ہیں اور اس یہ دیکھیں اس کے بلومز تو کافی عرصے سے نکل رہے ہیں لیکن اب یہ زیادہ گروہ کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو اس کے بلوم بھی دکھاتی ہوں پہلے یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور کم تھے اب یہ زیادہ مقدار میں ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پورا پورٹ جو ہے وہ اس سے بھر جائے گا اور تب بھی یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس میں بھی دو شیڈز اللہ سبحانہ تعالی کے اس کو سنیک پلانٹ جو ہیں وہ بولتے ہیں یہ انڈور بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو انڈور کرتے ہیں کچھ آؤڈور کرتے ہیں میں نے تو آؤڈور کیا ہے تو میرا تو یہ تجربہ بڑا اچھا رہا ہے آؤڈور میں شاید یہ چھاؤں کے نیچے ہیں اور بڑی اچھی اٹموسفیر میں ہیں تو یہ بہت خوبصورت گروہ کر رہے ہیں تو میں ان سے سیٹسفائے ہوں ان کے اٹموسفیر سے اور اب میں آپ کو دوسری اپنی ڈک دکھا رہی ہوں جس میں پچھے والے پودا ابھی ٹھہر کے دو تین مہینوں تک اچھی شکل اختیار کرے گا اور گروہ کرے گا ابھی یہ بلوم کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ والا جو پودا ہے جو آپ سیزنل فلار دیکھ رہے ہیں وہ گروہ کرنے کی کنڈیشن میں آ چکا ہے اور اس کے آپ خوبصورت اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بنچ کی صورت میں پرپل اور یہ وائٹ اور پھر پرپل اینڈ وائٹ اور اس کے بعد وائٹ اور سی اللہ تعالیٰ کی شان اور یہ ابھی اپنے وہ نکالیں گے ابھی ان کو میں نے کوئی خات دینے کی کوشش نہیں کی پہلے میں نے سوچا تھا کہ ان کو خات دی جائے لیکن اب بھی میرے گارڈنر نے کہا کہ خات میرا میں نے دیکھا کہ ابھی نہیں دینی چاہیے تو ہم نے نہیں دی تو وہ خودی سے نیچرلی بڑا اچھا وہ گروہ کر رہے ہیں دیکھیں لٹسی آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہیں تو مجھے بتائیے گا ضرور بی بلیسٹ ایبری ون اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی بلیسنگز کے ساتھ اور اپنی رحمتوں کے ساتھ رکھے میرے بچوں کو اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے اجاز رکھئے گا اللہ حافظ بی بلیسٹ ایوری ون